اسلام علیکم جی وہ بھی مجھے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ صلاح کرنے جا رہے ہیں کلپٹس کے ساتھ تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ صلاح تو میں نے اس وقت بھی نہیں کی تھی یا میں صلاح کے موڈ میں تو اس وقت بھی نہیں تھا جب اس کیس کو لے کر میرے پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی اب جبکہ پورا کیس ہماری فیور میں ہموار ہو چکا ہے تو میں صلاح کیوں کروں گا اور کس سے کروں گا کلپٹس کے ساتھ تاکہ آئندہ مستقبل میں پاکستان کی بچیوں کو اسی طرح زلیل کیا جائے انہیں گھروں سے اغوا کیا جائے اور انہیں رون ڈالا جائے ان کی زندگی خراب کر دی جائے میں سب کو یقین دلاتا ہوں اور میں ان کلپٹس کو بھی بزا دیتا ہوں کہ سزا آپ کو سزا ملے گی اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ کو خواب میں بھی لانڈی جیل دکھ رہی ہوگی اور آپ کو چکیاں پیسنی جیل کی یاد آرہی ہوں گی اب آپ جیل کی چکیاں پیسیں گے بڑی جلدی اس میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے اس گینگ کو لے کر اس میں جتنے لوگ جتنے کلپٹس شامل تھے اور جنہوں نے اس میں پارٹ پلے کیا چاہے وہ کوئی بھی پارٹ تھا میں ایک دفعہ پھر بڑے واضح الفاظ سے بتا دوں کہ جنہوں نے بھی اس میں پارٹس پلے کیے چاہے وہ کیسا بھی تھا پارٹ وہ سب انشاءاللہ تعالی اللہ کے عذاب میں آئیں گے اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اللہ تعالی جلد انہیں سزا سنائے گا پاکستان کی عدلیہ انہیں سزا سنائے گی اور اب انہیں پتا چل گیا ہے کہ وہ انقریب لانڈی جیل میں چکیاں پیس رہے ہوں گے تو اب انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے وہ صلح کی طرف تیز کیا ہے بلکل بھی ہم صلح نہیں کریں گے ہمیں پاکستان کی عدلیہ پر پہلے بھی پورا بھروساتہ آج بھی ہے بڑی جلد انہیں سزائیں ہوں گی اور اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ جیل کی چکیاں پیسیں گے اللہ حافظ